سن سن کے مجھے کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے سینئر افسران ایسے بہانے لگا رہے ہیں جو میرا خالہ چھوٹا سا نسری کلاس کا بچہ ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ بہانہ ہے پولیس کہتی ہے جائشت گردی کے وجہ سے ہمارے پاس فورس نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی دنوں میں سکیورٹی دیں ڈیفنس والے کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہوئے ہیں ملکیں ہم آپ کو فوج کا بندے نہیں دے سکتے اوپر سے سونے پہ سواہگا یہ ہے کہ آج یہ دیکھ کے کچھ مجھے ہسی بھی آئی کہ چیف سیکرٹری صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ کیوں کہ رمضان کے اندر ہمیں قیمتیں مونٹر کرنی پڑتی ہیں اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتی اللہ سے ڈریں کو خدا سے خوف کریں یہ آپ پاکستان کے اس وقت کانسٹیوشن کی دھجیاں کھیڑے ہیں یعنی آئین کیوں آپ نے اس کو چیرا چیرا کر دیا ہے وہ آئین جو جس کی اوپر ساری بنیاد ہوتی ہے کسی بھی قوم کی اس وقت آپ نوے دن کے اندر اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کو پامال کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی اوپر وہی سزا ہونی چاہیے جو کسی کو کانسٹیوشن کو برباد کرنے کی ہوتی ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جہاں تک ہمارا تعلق ہے تحریک انصاف والوں کا آپ بلکل فکر نہ کریں ہم سارے کھڑے ہیں اور عمران خان کی ہر بات پہ ہم لبیک کہیں گے یہ کل ہماری آج وہاں آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر آج الیکشن کی اوپر اس وقت پیشیاں چل رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گی وہ اس کانسٹیوشن یعنی اس آئین کی کسٹوڈینز ہیں یہ خیال رکھیں گے ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گلزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصل آپ زائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تینکیو اب ہر بندے پہ بات آیا ہو گئی ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت جس کو ہم کہہ رہے ہیں ویسے تو کیر ٹیکر حکومت ہے انٹیرم گورنمنٹ ہے اس وقت کوئی کام نہیں ہے کسی چیز میں انٹرفیر کرنے کا لیکن ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بنائی گئی ہے اس کے اوپر یہ جو موسن نقوی بٹھایا گیا ہے جو خاص دشمنی کرتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیا ہو گیا انہوں نے کیا حرکتیں کی ہے جس کی وجہ سے آج یہاں کوٹ میں ایویڈنس نہیں پروڈیوز ہوا ہم صبح سے آکے کھڑے ہوئے آپ نے دیکھا ہے تحریک انصاف کے سارے بندے یہاں کھڑے ہوئے تھے صبح سے اور یہ نہ پہنچے ہیں اور جو ان کے دو بندے پہنچے انہوں نے آکے یہی بہانہ لگایا کہ یہ ڈی جی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے اس پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پاکستان کو تباہی کے دھانے میں تو آپ نے آکے کھڑا کر دیا میں تو حیران ہوتی ہوں کدھی کدھی ہے کہ جب کس طرح نہیں چولہ مارے نہیں کہ تُس ہی پنتالی سیٹاں تھے جڑیاں زمنی نے وہ جاتے تلیکشن کرانہ ہوتے آ رہے گئے اس میں سیکیورٹی نہیں ہونی اس میں لیکنہ نے حالات خراب نہیں ہونے مقصد یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر میرا خالق آریف علی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ابراہیم لنکن نے وہ زمانے میں سیول وار چل رہی تھی امریکہ میں انہوں نے کہا جی الیکشن پوسپون کر دو اس نے کہا اگر الیکشن پوسپون کر دی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آئین توڑ دیا ہے اور آئین شکنی نہیں ہو سکتی بننا اس کا مطلب ہے کہ ہم سیول وار میں ہار مان لیں تو اگر آپ ٹیررزم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو یہ تو پھر ہار ماننے والی بات ہے کہ آپ کانسٹیوشن جو ہے اس کو آپ تباہ کریں میں آخر میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں یہ آپ نے دیکھے نا جو لوگ کھرے گئے ہمارے پاس لسٹوں کی لسٹیں آ گئی ہیں جب عمران خان حکم کریں گے ہم انشاءاللہ پنجاب کی جہلیں بھر دیں گے ایسے تو میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہی ہوں زرہ جنہ زرہ ایسے بہت سے انہیں بندی آ جانے کے بھارے کو سامنے نہیں جانے دیکھیں میرا خیال ہے جہاں تک عدالوں کا تعلق ہے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جج صاحب کی جج صاحب بہت زیادہ ہمارے ساتھ کو آپریٹ کر رہے ہیں خاص طور پر ان کو پتا ہے کہ ہم دہور سے آتے ہیں چودہ تاریخ کو بھی انہوں نے بھارہ بجے کا ٹائم رکھا میں بلکل سنوں گا آپ بلکل فکر نہ کریں مجھے ان سب کو سیدھا کرنا آتا ہے یہ جب نہیں آئیں گے اور میں آپ کو فیصلہ دوں گا تو میں بہت امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ جس دون کا رویہ ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ عدالتوں کی عزت کو بحال کریں گے پوری عزت کا خیال رکھیں گے انہوں نے ہماری مار پیٹ کیا آپ کو یاد ہوگی آپ کو پتا ہے وہی بچاری میری جو گاڑی ہے اس کو دربال لیا میں نے پیسے لگا کے اس کو توڑ تار کے ہمیں مارا پیٹا گھسیٹا سب کچھ کیا میرے پہ سترہ دہشتگردی کے مقدمے تھے سترہ ایک دو نہیں سترہ دہشتگردی کے مقدمے تھے اب اگر آپ کو میں دہشتگرد لگتی ہوں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں یا میں کسی کو بھی دہشتگردی لوگ ہستے تھے یہ مقدمے سن کے یہ ان حرکتوں کی وجہ سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں ان حرکتوں کی وجہ سے یہ بلکل اپنے آپ کو انہوں نے پبلک کے سامنے ایکسپوس کر دیا ہے یہ وہ والی بات ہے اب حکومت یہ جو ان کا خیال ہے ڈیلے کرنے سے الیکشن حالات بہتر ہو جائیں گے اور شاید یہ الیکشن جیت جائیں تو میں آپ کو رسوف سے کہتی ہوں یہ جو مرضی کر لیں بکرے دی ماں کتا خیر منائی گی اور الیکشن تھے ہوڑے ہی ہوڑے ہوں گے آج نہ ہوئے تین مہینے بعد نہیں ہوئے تو چھے مہینے بعد ہوں گے تھے ان الیکشن چیتے گا عمران خان انشاءاللہ آئی ایم ایف کا تعلق ہے آئی ایم ایف نے بڑا کیٹیگورک ہی کہا ہے کہ سب سے بڑی آپ پاٹی ہے پاکستان کی وہ تحریک انصاف ہے تو کہاں اس کے رپیزنٹیشن بکاوز وہ رپیزنٹیشن بڑی ضروری ہوتی ہے جہاں تک تعلق ہے جی ایپی سی کی یہ دیسیجن خان صاحب جب لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دیں گے لیکن میں آخر میں جاتے جاتے مجھے اصل میں سناللہ صاحب سے بڑی وہ ہوتی ہے آپ کو بتاہ بہت رغبت ہے ہاں جی ہر باری میں بیکنی ہوں میرا خون کھول رہا ہوتی میں انہوں کہنی ہوں کہ سناللہ صاحب آپ اپنے ماشاءاللہ قاتلانہ رویے کے لیے بہت مشہور ہے ہم کھڑے ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں جہاں کہیں گے ہم کھڑے رہیں گے زندہ آبا زندہ آبا زندہ آبا اور انشاءاللہ الیکشن بھی جیتا ہے مجھے والا سکتے ہیں مجھے والا سکتے ہیں مجھے والا سکتے ہیں